بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم میوائیٹی فیملی آج ہی ہماری ریسپی ہے کارڈموم آئس کریم اس کے لئے ہم نے فل فیٹ ون لیٹر ملک لے لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بوائل آنے تک پکا لینا ہے اوکی ہو گیا اور ساتھ ہی ہم نے تقریباً میں نے پندرہ دانیں یہاں پہ کارڈموم کے لئے ہیں اور ان کے جو سکن ہیں وہ میں ریموو کر لوں گی اور ان کے جو سیٹس ہیں ان کو میں اچھی طرح سے گرائنڈ کروں گی اور وہ شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں حسب زرورت شکر شامل کروں گی تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پکا لوں گی اس کے بعد میں ایک بڑے سائز کی بریٹ لوں گی اور اسے ایزی ٹیس ریہنے دوں گی اور ایسی اس کو میں شامل کر دوں گی اس کے جو کنارے ہیں وہ میں سائٹ پہ نہیں کروں گی یہ جی ایسی میں اس میں ایزیٹیز ہی ان کو رہنے دیا اور یہ شامل کر دیا ہے اور اس میں اس کو میں اچھی طرح سے مکس کن لوں گی جب تک یہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہو جاتی اتنے تک میں اس کو پکا لوں گی اور کرڈموم آئس کریم بلیو میں بہت مزیکی اور سٹرونگ فول اس کا فلیور تھا زبردست بان کی ریڈی ہوئی تھی تو آپ فرینڈز نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کی کرڈموم آئس کریم کیسی بنی ہے اور یہ اچھی طرح سے میں اس میں بریڈ جو اینا مکس کروں گی تاکہ کوئی لمس نہ رہیں ما شایلہ سے یہ جی کافی تھک ہو چکی ہے سٹوپ میں اس کو آف کر لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لوں گی تھنڈا کرنے کے بعد اسے میں جو اینا باکس میں اٹ کروں گی اور اوور نائٹ اس کو میں چھوڑ دوں گی فریزر میں اور یہاں پہ آئس کریم کا مکسٹر جو ہے نا وہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکے اور اب اس کو میں باکس میں اٹ کر رہی ہوں ما شایلہ سے یہ دیکھیں جی کافی تھک ہے اور اگر مکسٹر تھک ہو تو آئس کریم جو ہے نا وہ بہت مزیگی اور پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوتی ہے اور اس کو میں نے اوپر سے کور کر دی ہے اس کو میں اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اور ما شایلہ سے یہ دیکھیں جی آئس کریم ہماری پرفیکٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہے جو کہ میں نے سرونگ میں نکال لی ہے اور اب میں سکیو پر کلر فول سپرنکل جو ہے نا وہ اٹ کروں گی آئی ہوپ ماں فرینڈز کو میری یہ آج کی ریسپی ضرور بساند آئی ہوگی تو پلیز کومنٹ باکس میں اپنی قیمتیارہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ